نمشکر میرا نام اشوک ویاسے اور میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں سرندر شرما جی ہاں پدمشری سرندر شرما جی ہاں پچاس برسوں سے منچ پر ایک چھتر نہیں کئی چھتروں کے ساتھ راجع کرنے والے سرندر شرما تو سرندر شرما جی کی آئیو بتاتے ہوئے آئیو جک یا سنچالک سنکوچ نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ انہوں نے انومتی شرما جی سے لے رکھی ہوگی جس پرکار سے کوئی نویوونا اپنی آئیو سولہ برس سے آگے بڑھنے میں سنکوچ رکھتی ہے اگر ایسا بتا دیا جائے ویسا سنکوچ ہاتھ سے کبھی سرندر شرما جی کو نہیں ہے تو ان کی آئیو وہ شتائیوں ہوں ایسی مراتنہ کے ساتھ میں اٹھتر برس کی آئیو میں یوہ سمک سمان اچسا رکھتے ہوئے وہ بھارت سے صدور یہاں نیو یورک جہاں سے میں بات کر رہا ہوں آئے اتر پردیش ایسوسیشن آف نیو یورک نے ایک ایرکنم آجد کیا تھا انہوں نے کبھیوں کی چرچہ نہیں کر رہا اور سرندر شرما جی کی بھی چرچہ صرف اس کبھی سمیلن کے سندرب کو لیتے کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے میرا آج کل ایک ودا کی طرف دھیان جاتا ہے جسے کچھ لوگ روست کہتے ہیں مجھے روست کرنا آتا نہیں ہے ہندی میں روست بھننا ہو جاتا ہے اب آپ کسی کو کیوں تو بھنو اور ہم تو بہت ہی شد شاکاری لوگ ہیں تو ہم صرف پرشنسا کے پشپ برساتے ہیں پر پرشنسا کے پشپوں کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے اگر کانٹے آ جائیں تو ان سے آپ اپتی کی طرح ان کو مت لیجئے گا ایک تو کیا ہے کہ سرندر شرما جی کے بارے میں پہلے تو پرشنسا والا جو بھاو ہے اس کو میں تھوڑا آپ کے ساتھ اور ریکھانکت کر دوں اپنے شبدوں میں کمال کی پریزنس ہے ان کی ابھی تک اور جو کس نے کہا تھا یوں تو بجھ چکا ہے تمہارے حسن کا حقہ پر یہ تو ہم ہیں کہ گڑ گڑائے جاتے ہیں پتہ نہیں کھا کھا آدھر سے ہی کہا ہے تو ان کے جو ہاشتے کے ساتھ کے سمند کے علاوہ ایک وشیش پرکار کا عادر اور ایک سموہن جیسا ان کی ذکتتوں میں وہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو باقی کے لوگوں کو لگتا ہے اور کچھ باغ ہو گئی اور ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں دیکھتے ہیں مسکراتے کم ہیں شاید نہیں مسکراتے ہیں یا مسکراتے ہیں پتہ نہیں ہمیں ایسا لگتا کہ وہ مسکراتے نہیں گمبیر رہتے ہیں اور پرارم میں جب ان کی چار لائنوں کے ساتھ میں ان کی پرسدی کی سیڑیاں آگے آگے وہ اوپر چڑ رہتے ہیں تو پتنی جو ہیں ان کو انہوں نے پکڑ لیا پتیوں کے طرف سے ایک سوہ گھوشت وقتہ کے روپ میں جو ان کی کھیاتی ہے وہ بڑکرار ہے تو بات میں ان کے بارے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا ایک طرح کا ٹیرر بھی رہتا ہے آئیو جکوں پر بھی رہتا ہوگا ساتھ کے قویوں پر بھی رہتا ہوگا اس ٹیرر کو مطلب جیسے گھر میں وہ بزرگوں کی طرف سے کہ ان کا آتنگ ہے اس طرح سے لیکن ان کے آنے سے پورو سنچالک مہودے نے یہ گھوشنا کر دی کہ کیمرے ویڈیو بند کر دو ان کو ویڈیو کیمرے پسند نہیں پون پر بھی ریکارڈ مت کرنا آجا اب تک تو کئی لوگ کر رہے تھے یدہ کدہ پر اس سے بھی ان کا جو ایک گنوبتہ والا بھاو ہے اور کہ اپنی چلتی ہے اپن جیسے کہیں گے ویسا کرنا ہے تو لوگوں نے کیا بھی ان کے یہی کارن ہے جی میں اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا بس بتا رہا ہو سن نہیں سکتے حالانکہ ہے یہ کہ اگر آپ یوٹیوب میں ان کے نام ڈال کے کریں گے تو جو کچھ باتیں انہوں نے کہی وہ یا تو کسی ٹی وی چینل پہ کارکرم پرستط کرتے ہوئے انہوں نے کہہ دی ہیں یا کئی نہ کئی ملی جائے گا تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ دھوڑا ہو اگر آپ لیکن ان کو سن بھی چکے ہوں تو بھی جب ایک اپستیتی ہوتی ہے اس کے اپنے ایک سپندن ہوتے ہیں تو مطلب مجھا تو آتا ہے یعنی وہ آپ کو دیرے 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 گد گد آنے کے ساتھ ساتھ وہاں لے جاتے ہیں جہاں وہ جو بھی کہیں آپ سن لیتے ہیں تالیاں بجواتے ہیں تالی بجواتے ہیں اب میں وہاں سے اس منتر مکد سموہن کی عوستہ سے باہر آ کے بھی کچھ باتیں اپنے وچاروں والی آپ سے شیئر کرنے کی طرف بنوں تو پہلے میں آپ کو یہ وضائے دوں کہ میں نے بھی سمارٹلی کیا کیا کہ تھوڑے بڑھ نوٹس لینا شروع کر دیں پھر انہوں نے کہا کہ ریکارڈ نہیں کریں تو اب انہوں نے سہج ہے وہ پتی پتنی والے بات میں تو انہوں نے کہا کہ آپ بتا تو کوئی بھی ایک ید ہے جو پورش کے کارن ہوا ہو ساری جو ید ہوتے ہیں وہ اسطریوں کے کارن ہوتے ہیں دروپڈی والے سندرب کو بھی انہوں نے لیا پھر انہوں نے اپنے جو جوکس بنائے ہیں وہ اس سمجھ کے ہیں جب مہلائیں گھر سے باہر کم رہتی ہوں گی اس سے بھی پتا لگتا ہے کہ وہ کتنے سینئرات میں ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو پیسے آتے ہیں گھر میں تو مہلائے اچھا ہم وہاں بیٹھنی ہیں ہال میں اچھا ہے نیو یورک میں ہے تو انہوں نے کہا ان کے پاس کتنی ویویدتہ ہے ویش بوشا کی انہوں نے آری کے پاس ہوتی ہے مطلب چوئیسز ہیں اور پورش جو ہے وہ سیم ٹائپ کے پینٹ کوٹ یا پہنا ہوگا ہے بات ٹھیک ہے پر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک ویانگیات مک ٹپنی کی وہ یہ کی کہ اگر مہلائیں کمارہ ہی ہوتی تو پتی لوگ کچھے بنیان میں گھوم رہے ہوتے اب یہ تو کیا ہے کہ اگر آپ اس کو مہاں لے جاؤ گے کہ ویمن لپ کی بات کو کرتے ہوئے ناری ستن تتا کا جو سندرب ہے تو آپ اس پہ تھوڑا گوشتہ کرو گے کوئی دو چار لوگ تکتیاں لے کر بھی آ سکتے پر ایسا ہوتا نہیں کیونکہ ان کا ویکتت میں ان باتوں کو ایسے کہتا ہے اب یہ دیکھے گا دیر دیر ایسی کچھ باتیں ہیں جو آپ کی آستہ پر چوٹ کرنے والی بھی ہوں گی آپ جو اس پرمپرا کو مانتے ہیں اس کو اپاس کی طرح دیکھتی سی لگ سکتی ہے لگ سکتی ہے کہ میں بھی تھوڑا سائیڈ میں رہا تھا ہوں سرکشتستان پر تو نوٹ بندی والی بات کو لے کر بھی انہوں نے ایک جوک کیا اچھا جیازہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اپولیٹیکل ہیں بھئی پولیٹیکل بات نہیں کرنے لیکن کہیں کہیں تھوڑا سا اس کے چھیٹے تو آتے ہی ہیں اس طرف ہم جائیں گے پر ابھی یہ بات لے لیں کہ یہ سرندر شرمہ جی کے اندر جو ایک منصفی ہے ایک پرکار کا عبدیشت جا گیا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ یہ حاج سے کی ناؤ پر بٹھا کے پھر آپ کو دیرے دیرے جیسے کنین کی گوھتی ہوتی ہے اتنی کنین تو نہیں پر ہاں تو انہوں نے کچھ ایسے واقعے کہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ تو بڑے ستراتمک واقعے ہیں جو کہاں انہوں نے کہ امیری کی اکڑ تب تک رہتی ہے جب تک گریبی اسے نہارتی رہتی ہے اچھا گیرہ واقع ہے آپ اس پر سوچئے گا اور یہ ریکارڈ تو نہیں کر سکتے تھے پر میں نے آپ کو تو بتا دیا نا پر میں نے اپنے شبنوں کے ساتھ بتایا ہے اس لیے اس میں آپتی نہیں ہونے چاہے اور انہوں نے اس بات کو بار بار ایسے کہاں کہ کسی گریب کا مزاک نہیں اڑانا چاہیے یہ تو بات ٹھیک ہے اب پھر ندی کی بات کو لیتے ہوئے یہ دیکھئے اس میں ہاتھ سے والی باتیں کم درشن والی باتیں جیزا ہے اچھا اچھا لیے کبھی تا بھی نہیں یہ ایک چنتن ہے پر وہ بیچ بیچ میں تھوڑا تھوڑا اس طرح کا کچھ مسالہ آجاتا تھا کہ آپ کو لگتا تھا سورندر شرمائیان ہسنا ہے وہ ہستے بھی تھے تالیاں بھی بجوا دیتے تھے تو انہوں نے ندی اور کوئے کے بیچ کے انتر کے بارے میں جو کہا تھا وہ بھی جھان دینے والی بات ہے تو ندی نے اکڑتے ہوئے کوئے سے کہا کہ تم تو وہاں کے وہاں ہو میں تو بہر رہی ہوں کچھ تو ندی کو کوئے نے کہا کی بھٹکاؤ اور ٹھہراؤ میں کچھ تو فرق ہوتا ہے کیا فرق ہوتا ہے کہ تم تو پیاسے کے پاس جاتی ہو اور پیاسا چل کر میرے پاس آتا ہے تو یہ اچھا اس طرح کی کلپنا شیلتہ کو لے کے کچھ باتیں کہنے چاہیے جو کچھ ویچار سامعی گھٹناوں کو لے کے آتے ہیں وہ بھی ویقت کرنے کی سورندر کا کبھی کو ملتی ہے تو انہوں نے بھی سورندر کا اپیوک کرتے ہوئے کہا اب یہ ڈائریکٹ انہوں نے رام مندر کے نرمان کی بات نہیں کی لیکن انڈائریکٹ لے آپ دیکھیں گے تو راجہ کا کام یہ رہی ہے یہ شبد سورندر شرمائی کی انہوں نے کہا کہ راجہ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مندر بنائے ٹھیک ہے اسے مطاب بھی نہیں ہوئے اس کا کام یہ ہے کہ وہ دیش کو مندر بنا دے یہ کون کہہ رہے ہیں سورندر شرمائی کی اب اس کو بھی ترہ ترہ سے دیکھا جائے تو پہلا واقعہ جو ہے وہ وہ کسی کو چوٹ پہنچا سکتا ہے وہ کچھ اس طرح کہ کنرودھار کہہ دیجئے یا ایک آدھونی کی کرن جو ہے تیر تستالوں کا کر رہے ہیں تو ایک طرح سے سنکیت آ رہا ہے حاصل کے ساتھ ساتھ میں دوسری بات کیا کہی کہ دیش کو مندر بنا دے اب اس کو بھی ہم سمجھداری سے لے لیں تو اچھا ہے وہ اس میں بھی کیا ہو جب چیرفار کرنے کے لئے لوگ جاتے ہیں جیسا کہ راجنیتی گلیارے میں اکثر ہو ہی رہا ہے آج کل تو وہ کہیں گے دیش کو مندر کیوں بنا دے مسجد کیوں نہیں بنا دے بس بات شروع ہو گی گروہ دوارہ کیوں نہیں بنا دے چرچ کیوں نہیں بنا دے بات شروع ہو گی تو بھارت اتنی ویبیدتاؤں سے بڑا ہوا اور اس طرح کے بل وہاں پر کاریے کر رہے ہیں کی شتیتیاں روچک ہیں اب انہوں نے یہ بھی کہا جو ایک پہی کلپنا بھارت کے پراندری کیا اچھا آپ بور ہو رہے تو مطلب آپ بند بھی کر دو کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلے یہ اپنے تو کوئی بات نہیں تو انہوں نے لیکن بات سرین نے شرمائی کیا تھوڑے دیر اور سنتے تو شاید اب تو انہوں نے کہا کہ بلٹ ٹرین جو ہے وہ ادھار کے پیسے لے کے آپ لگا رہے ہوئے اچھی بات نہیں یہ وہ اپنا تو بیسیکلی یہ ان کا نشکرش ہے جو وہ قویتہ کے روپ میں بات کہتے ہوئے پہنچا رہے اب اس پہ تعلی بھی بچ جائے گی پھر کہے گی بلٹ ٹرین نہیں بنا کے ایسا بیوستہ کرو کی ہمارے دیش کے ناغریکوں کو بیٹھ کے نہیں جانا پڑے کھڑے ہو کے نہیں جانا بیٹھ کے جائے تو بیسیکلی ان کے اندر کرونا کا جو بھاب ہے اس کا تو مطلب کوئی بھی اس پہ آپتی نہیں ہی کر سکتا ہے پر اب اس کرونا کے ساتھ میں وہ جب پرمپراغت ڈھنگ سے جن جن لوگوں میں کرونا کا باہ جاگرت رہتا ہے ان کی طرف ایسا ایک مت لے کر آتے ہیں کہ بھئی میرا والا ڈھنگ صحیح ہے میں بتاؤں گا کہ میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں پر کچھ لطیفے ایسے تھے جو امریکہ کیا بھارت کے حساب سے بھی نہیں انہوں نے ایسے بتایا کہ ہندوستانی باپ جو ہے وہ بیٹے کو نہیں کھوٹے تب تک اس کے آتما شانت نہیں رہتی ہے کوئی زمانے میں ان باتوں پر ہسی آ جاتی ہوگی ایسا نہیں ابھی بھی ہسی آئی تھی کیونکہ کہنے کا انداز ہوتا ہے وہ سرندر شرم ایسے ویسے نہیں ہے بھئی اچھا ایک لطیفہ جو انہوں نے کہا سنایا تھا کہ میں اور جو مودی جی ہیں وہ بڑی سمانتا ہے ان دونوں میں مجھے بھی لگتا ہے مودی جی کہ انہوں نے کہیں کہیں تو سمانتا ہے یہ پر انہوں نے جو سمانتا کہی تھی انہوں نے کہا کہ مودی جی نے کہا کہ اچھے دن آنے والے ہیں پر ڈیٹ نہیں بتائی ڈیٹ نہیں بتائی کہ اچھے دن کمائیں گے اب بھیک انڈیریکلی بھی آنگے تو ہو رہا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو مودی جی کے نترتوں میں اس پر تو دوسرا کہا کہ میں نے شادی اپنی بیوی کو کہا تھا کہ میں تجھے پیار کروں گا تو کچھ سال کے بعد میں اس نے اس سے پوچھا کہ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے پیار کرو گے تو وہ بج گئے کیوں کہ انہوں نے ڈیٹ نہیں بتائی اب اس طرح کی بات جیسے میں نے آپ کو سنائے تھے ایک دنے فلیٹ سے بھی زیادہ فلیٹ ہو جائے کوئی ہنسی نہیں آتی لیکن جب یہی بات آپ سرندر شرمہ جیسے سنتے ہو تو آپ کو ہنسی آیا بھی نہ رہ نہیں پاتی ہنسی بھی آتی ہے اور وہ آپ سے کہیں کہ تعلیم ہے آپ تعلیم ہو جا دیتے ہو وہ ایک پرکار کا ایک کیا چیز ہے وہ جن کا نام سرندر شرمہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے لیول سے اونچے اٹھو گے تو میٹھے ہو جاؤ گے یہ بات وہ پہلے کوئی اور ندی والے سندر میں آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اپنے لیول سے اوپر اٹھو گے جیسے کوئی کا جل اوپر جاتا ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے اور اپنے لیول سے نیچے جاؤ گے تو کھاری ہو جاتا ہے تو ندی جا کے گر جاتی ہے ساگر میں کھاری ہو جاتی ہے اب تو پرکرتی کے حصہ بھی ہو اس طرح کو لے کے کبھی اپنے کلپرنا شیلتہ سے کچھ کچھ کہہ سکتا ہے پر کئی کئی کچھ باتیں ان کی قویتہ میں ایسی آگئی جو مجھے لگا کہ میں اس پر آپتی کروں کیونکہ میں سوریہ نگر کہا ہوں اچھا سوریہ کے بارے میں سرندر سربا جی ایسا کہہ رہے ایک قویتہ تھی لمبی ان کی اس قویتہ میں ایسا تھا کی بیسیکلی وہ اگین مجدوروں کے سمرتن کی بات یا جو ادھک سمپند نہیں ہے اس کے ساتھ کڑے ہونے والی بات وہ جذبہ ہے لیکن اب اس میں سورج بھگوان کو ٹارگیٹ کر دیا کیسے انہوں نے کہا کی ایچ سیٹرہ ایچ سیٹرہ کہ آپ سورج بھگوان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ندی کو سکا سکتے ہو پانی کو سکا سکتے ہو مطلب جہاں بھی پانی ہے اس کو سکا سکتے ہو اچھا جو اور بھی باتیں جو بہت سارے ان کے پرکاش کے قرارے ہو رہی ہیں لیکن آپ کیا نہیں کر سکتے ہو اس پہ آکے انہوں نے اپنی بات کو ایسے کہا اور بہت تعلیم بھی ہو جا دی اب آپ اس کو نہ تو بیگیانی دنگ سے صحیح مان سکتے ہو پر ہاں انہوں نے یہ کہا کہ پر آپ پر سورج تم وہاں جا کر ارسفل ہو جاتے ہو جب تم کسی گریب کے مجدور کے پسینے کو سکھانے میں ارسفل رہتے ہو اب اس کو آپ پھر سوچنے لگتا ہے بائیلوجی دیکھو کہ پسینے کا اپنا مہت تو ہے اور وہ پسینہ کیوں سکھائے وہ پسینہ کیوں سکھائے میں اسے سوچ رہا تھا لوجک میرا ایسا چل رہا تھا ابھی شریر کی ایسا آج ہے پر کبھی کا ہوتا ہے کہ لوجک تو الگ تات پہ میں جو کہہ رہا ہوں اس سمجھ لو بات کو تو ہم نے کوشش کری ہوئی سمجھنے کی تو ایک بات انہوں نے سمجھاتے ہو کہ کیجری والی کے پاس لے گئے وہ کیجری والی کے پاس جا کر انہوں نے بات کو کہی میں کچھ ریکارڈ نہیں کر کے لائے ہوں نوٹ کر کے لائے ہوں میں اس میں سے بتا رہا ہوں تو مجھ پر کوئی ایسا آروپ نہیں لگے گا کہ میں نے ان کا جو مولک ہے اس کو کچھ ٹھےس پہنچ رہا دی ہے بات ان کی ارنام بھی میں ان کا لگی رہا ہوں اور اگر کہیں ایسی بات ہو جائے جو کہ ویسی ہو تو ایسے کر کے ویسے نکال دیجئے ایسا اندرگت کرتے ہو بات چلتی ہے تو راجنیتی کے بارے میں بہت ادھک نہیں کہا گیا پھر بھی کیجری والی کی ایک سندرب میں اس طرح چرچہ ہوئی جو دلی کے مکہ منتری تھے کہا کہ انہوں نے بیٹھک بلائی اور اس میں چرچہ اس پر ہو رہی تھی کہ بار آنے سے جو پانی ہے وہ خطرے کے نشان سے اوپر جا رہا ہے تو کیا کرنا ہے تو لوگ اپنے اپنے سجاب دے رہے تھے تو کبھی جو روپ میں بیراجمان تھے ہمارے انہوں نے یہ سجاب دیا اور جو لوگ بجٹ بھی بتا رہے تھے کہ اتنے کروڑ روپے کرچ ہو جائیں گے یہ یہ ہے انہوں نے کہا نہیں تو سو روپے میں سیٹ ہو جائے کیا کی بھئی جو خطرے کا نشان ہے اس کو وہاں سے اٹھا کے تھوڑا اوپر کر لو اب آپ ایسے جوکس پر ہنسے بینا رہتے نہیں ہو وہاں پہ لیکن ہم بھار آگے سوچ چاہوں کہ یہ تو مطلب کیسے جادو جو ہے وہ پچاس برس میں پکا ہوا جادو ہے سرندر شرمہ جی کے مکھ سے جو نکلے گا وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پر اسپرش کر دے گا کہ آپ کو کہاں یار کچھ تو بات ہے میری بات سننے کے لئے اب تک کئی لوگ رہے نہیں ہوں گے پر یہی باتیں الگ دنگ سے اگر سرندر شرمہ اپستت ہجار لوگوں کے سامنے کہیں گے یا شاید زیادہ لوگوں کے سامنے بھی تو اس کے اندر سنسکار ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی کوئی چھیڑکا نہیں کرے تو آپ کہتا ٹھیک میں بتاتا ہوں انہوں نے کرشن بھگوان اور رادہ جی کے بارے میں کبیتہ سنائی تو کبیتہ اچھی کہی جا سکتی ہے ویسے کلپنا شیلتہ کو لے کے اور انہوں نے پہلے تو یہ بیواجن کر دیا کہ ایک تو کانہ وہ تھا جو کہ گوکل میں تھا تو اس کو کانہ مطلب کہتے تھے جو ان کا بال لیلاؤں والا سمائے ہے دوسرا وہ ہوا کہ دوار کا دھیش ہو گئے تو دوار کا دھیش جو تھے وہ پھر پارسکارتی کے روپ میں کرکشتر کا میدان تو انہوں نے وہ دو ویقتتو کانہ کے الگ الگ کر دی ہے اور ان کے انصار ایسا ہوا کہ وہ جو چھوٹا والا تھا کانہ وہ پیار والا تھا اور جو بڑا والا ہے یہ یدو والا ہے بڑا والا مطلب جو پارسکارتی ہو گئے تو اس کو لے کے پھر انہوں نے راجہ کرشنے سورگ میں ملتے ہیں اب نہ تو سورگ ان کے لیے نہ نرک ان کے لیے پر ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے وہ جو لوجک لے کر آ رہے تھے کہ جو یدو والا کانہ ہے وہ دوار کا دیش ہے اور جو پریم والا کانہ ہے وہ مطلب کانہ ہے وہ پریم والا ہے اب یہ دو وپریت چارتنوں کو لے کے انہوں نے کہا کہ جو پریم والا کانہ ہے وہ وکاس کی طرف لے جاتا ہے اور جو یدو والا کانہ ہے جو بیناش کی طرف لے جاتا ہے اب یہیں سے میری تو پریم شروع ہوئی پری کانہ کیا کرتا ہے اس کے بارے میں ہم اپنی طرف سے سوچ کے اور ایک ٹپنی کر دیتے ہیں اور اس ٹپنی کو کرتے ہیں ہم اپنی اینکار کی جو سیڑی ہے اس پر وڑا اور اوپا چڑھ جاتے ہیں کہ دیکھو ایسے میں نے دیکھ لیا اور کانہ کو لوجک کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا یہ پریشن بلکل openly لگا سکتے ہیں اور اس طرح کی سوہندہ یہ والی پرمپرہ دیتی ہے کہ آپ اپنا انٹرپیٹیشن کرو اپنا مطلب نکالو پر ان کا جو مطلب نکلا ہو تو میرے مطلب نکل ہو تے انتر ہے اس لئے میں نے دوچھا کہ میں بھی بتا کر اس کا تھوڑا آنن لے دوں تو انہوں نے ایسا کہا کہ آنہ جو ہے اگر کانہ ہوتے نہ تو وہ سدامہ کے گھر جاتے سدامہ کو ان کے گھر نہیں آنا پڑتا مجھے ایسا لگتا ہے کیا آگئے رہے باب پر وہ پوری لیلا ہے وہ کتا ہے اس میں اگر پھر جو کرکشتر میں جو گیتہ بھگوت گیتہ کا سندیش ہے اور اس کے پیچھے کا جو لوجک ہے کی کیوں آتتائی کو نشٹ کرنا ہوشک ہے اور یہ کہہ رہے گی وہ پریم جو ہے وہ تو وہ مٹ کر ایک ہو جانے کا نام ہے اور ید ہے وہ مٹا کر جیتا جاتا ہے پر یہ سارے لوجک جو ہیں وہ ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں پہ آپ جس طرح کا پریتنا انہوں نے کہا تھا دوریوز نے مدہ کیا تھا بابی میں تو ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی نہیں دوں گا کیا نہیں دوں گا زمین کس کو نہیں دوں گا پانڈو کو نہیں دوں گا تو یہ کون کس کو کہا تھا کرشنہ بھگوان دوتھ بن کے گئے تھے تو انہوں نے ایسے دکھانے کے لیے مطلب ہمارے جیسے لوگوں کے من کو دکھانے کے لیے یہ سارے پریتنا کیے تھے کیوں دن نہ ہو اس کو ٹال دیا ہے ایسا کیا تھا نا پر پھر کیا اس کے پیچھے جو مطلب تو انہوں نے اس سب کو علاقی رکھ دیا کہ وہ تو ایسا ہے تو میں ہی ہوں پریمی پریم کرنے والا اور پریم کی بات کہنے والا ہمیں تو لگتا ہے کہ کانہ سے یادی کوئی پریم کرنے والے بات کو آگے تک پیڑی در پیڑی پہنچ جانے والا ہے بھی نہیں ہوگا بھی نہیں اور رادہ کرشن جو ہیں ان کی بات کو کرتے ہوئے اگر صرف رادہ پریم کی بات کریں وہ کرشن نہیں کریں تو رادہ ہی نہ رہو جائیں کہ میرا تو گردر گوپال میرا والی بات ہے وہ ہے تو انہوں نے لیکن اگین میری بات کو چھوڑ دیا ہے اپنے سرندر شرمان جی کے ساتھ چلتے ہیں تو انہوں نے سار کیا نکالا کہ جو پریم میں ڈوبا ہوا آدمی ہے وہ دکھی تو رہ سکتا ہے پر کسی کو دکھ دے نہیں سکتا اچھی بات ہے اچھے یہ بات کسی فلم میں بھی آسکتی ہے یہ بات سرندر شرمان جب کہتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے بات کیا ہے پریم میں ڈوبا آدمی دکھی تو رہ سکتا ہے کسی کو دکھ دے نہیں سکتا تو کانا جی کے اوپر لاکھوں قویتائیں مل جائیں گی دوار کا دیش پہ نہیں ملے گی یہ بات بھی انہوں نے کہہ دی اور اس بات کو انہوں نے اس طرح کہا کیوں پریم کے اوپر قویتائیں مل جائیں گی اب یہ لوجیکل بات تو لگتی ہے پھر بھی میں ان سے یہاں پہ شہمت کئی جگہوں پر نہیں ہوا تھا اس لئے سے یہ بھی بات تھی انہوں نے کہا جو این آر آئیز ہے وہ یہاں پہ اس لئے آگئے کیونکہ انڈیا میں کچھ کر نہیں سکتے تھے بات کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پہ اگر آپ سفر ہو جاتے تو یہاں پہ آتے نہیں اور انہوں نے ایسے بزرگ کی طرح تھولا مارتے ہوئے این آر آئیز کو کہا کہ اگر آپ بھارت میں کچھ گروڑ کرتے ہو تو آپ اپنی چھوی غراب کرتے ہو یہاں پہ کچھ کرتے ہو تو پورے راشتر کے چھوی غراب کرتے ہو جس کا کہ آپ کو عدیقار نہیں ہے بات ہے تو این آر آئیز نے ان کے سندیش کو لے لیا اب لیکن اینڈ میں انہوں نے اپنی پوری باتوں کے اوپر پانی پھیرا یا اس کو جگمگا یا آپ بتائیے انہوں نے یہ کہا کہ میرا انتیم سندیش یہ ہے کہ سندیش دینے والوں سے بچ کے رہنا بات کو پھر پھر سنیے سریندر شرمہ جی کہا کہے کہ سندیش دینے والوں سے بچ کے رہنا برحال وہ اندر لائن یہ کر رہا تھے کہ آپ اپنے نرنے ایک شمتہ اس کو وقصد کریں اپنے بارے میں سوچیں اور پھر سماپن میں انہوں نے کہہ دیا کہ آج ایک بات بار کہیں آخری بار کہیں کیا پتا تم نہ رہو کیا پتا ہم نہ رہیں اب یہ پورا جب میں سماپن کر رہا ہوں اپنی بات کا سریندر شرمہ جی کمال کا ویکتتو ہے پچاس برس سے ادھیک سمجھ انہوں نے منچ پر جڑنے اور جوڑنے کی دشا میں باقی چھنٹن ہے باقی درشن ہے آج اے جب چار لائنیں آئی تھی اور وہ سب جگہ چھا رہتے وہ برسوں پرانی بات ہے تب بھی ایسا لگتا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ اتنی زیادہ پسند کی جا رہی ہے آپ کو یاد ہے وہ والی لائن جس طرح وہ سناتے تھے شانت باب سے اور اگرم گمبیر مدرہ میں کھڑے ہو کے کہ اے جی اس کے بعد کامرہ میں بند ہو جامے تو کیے ہوئے لو تو میں بولے ہو ہونا جانے تو کیے ہے تو پیوار نیوزنوالو رو گے لو ابھی موسکان بھی نہیں آئے ہسی بھی نہیں آئے لیکن جب وہ سناتے تھے اس طرح آگے تھے پتی پتن کی چار لائنیں لیتے ہوئے دیر دیرے وہ بکشت ہو گئے مہچور ہو گئے پتی سنڈکشن نیتا کے روپ میں جب میں اپنے پورے سب ان کی باتوں کو لکھنا آپ تک پہنچانے کے من میں آنا یہ بھی ایک ہندی سائٹ کے ساتھ میں رسم ایتا سے عام لوگوں کو جوڑنے کی دشا میں جو عدیتی کارڈی ہماری سرندر شرمہ جی کا رہا ہے اس کی سرانہ کے ویڈاوے رہنے پا رہا ہو کتنی گنوط تا کس کبھی تانوے ہوتی اس کا نرنے میں کرنے میں نہیں ہوں کون سی بات کس طرح سے میری آستھا کے جو سندرچ نا ہے یا اس کی جو لے ہے اس کے خاص میل نہیں کھاتی ہے وہ اتنا مہتپور ہوتے ہوگی نہیں مہتپور ہو جاتا ہے ہم اپنے اپنے حساب سے دیکھ لیتے ہیں اور ہم وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ایک حیث راز یہ ہے کہ وہ جیون کو پوری طرح سے جیتے ہیں تو جیون کو پوری طرح سے جینے کی سیکھ دینے والے جو سرندر شرماجی ہے ان کا ابینندن کرتے ہوئے ان کو میں واقعی پرنام کرتے ہوئے اور پریم سے کئی بات پر ان سے حساب دونے کی سویکرتی یا انومتی لیتے ہوئے آپ سب یہاں تک آگئے اس کا مطلب ہے کہ تھم سب تو یہ میں نہیں کہوں کہ اس کو لائک کر دو یا شیئر کر دو آپ سمجھ دار موسیقی